بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئیس ایس بی وید بیلال سب بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ریٹیل ڈسکس کریں گے کہ پی ایم اے وان فائب زیرو کی آئی ایس ایس بی اکارڈنگ ٹو ویب سائٹ تیرہ اکٹوبر کی جو ہے کل جو دن گزر گیا ہے اس دن کے جو ہے وہ اینڈ ہو چکی ہے تو جن بچوں کو ابھی تک آئی ایس ایس بی کا کار لیٹر نہیں ملا جن بچوں کی ابھی تک آئی ایس ایس بی ہوئی نہیں ہے ان کا کیا ہوگا مطلب جو پی ایم اے وان فائب زیرو کی ایس پیرین تھے جنہوں نے پی ایم اے وان فائب زیرو کا میں آئی ایس ایس بی کا فارم فیل کر کے جمع کروایا تھا ان کی بات کر رہی ہیں ان کو ابھی تک آئی ایس ایس بی کا کار لیٹر نہیں ملا تو ان کا کیا ہوگا اب ان کی آئی ایس ایس بی ہوگی ان کو کار لیٹر آئے گا یا ان کی ایس ایس بھی نہیں ہوگی یا ان کا میرٹ نہیں بنا کیا ہوگا تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ فیچر میں آنے والی انفرمیٹی ویڈیو سے باقبر رہ سکیں سو چلیئے دیکھتے ہیں کہ کیا ویڈیو کیا ہے اور آنسر اس کا کیا ہے تو دیکھئے گا بچوں مجھ سے ورس ایپ پہ یوٹیوب پہ فیس بوک پہ ہر جگہ پہ سب بچوں کا یہی قواشن تھا کہ پی ایم میں one five zero کی آئیس ایس بھی جو ہے وہ اوور ہو گئی ہے تو اب ان بچوں کو کیا ہوگا جن کو آئیس ایس بھی نہیں ہوئی ہیں جن کو ابھی تاکہ لیٹر نہیں ملا کیا ان کی آئیس ایس بھی نہیں ہوگی یا ان کی آئیس ایس بھی اگلی بار ہوگی یا ان کا میرٹ نہیں بنا یا وجہ کیا ہے ان کی آئیس ایس بھی کیوں نہیں ہوئی تو اس ویڈیو میں بیٹا کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھیں گا بچے پریشان ہونے والی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ کی آئی ایس ایس بھی ہوگی پر کب آنسر is that when کب ہوگی آئی ایس ایس بھی تو بچوں انشاءاللہ آپ کی آئی ایس ایس بھی جو ہے وہ پی ایم میں وان فائی وان کے سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی آئی ایس ایس بھی ابھی بھی ہو سکتی ہے ابھی بھی کسی بھی دن آپ کو جو ہے کار لیٹر آ سکتا ہے ویب سائٹ پہ بھی آپ چیک کرتے رہیے گان لیں تو آپ کو ابھی بھی کسی بھی وقت کار لیٹر آ سکتے ہیں کیونکہ ٹی سی سی کابی اسی طرح ہوا تھا ٹیکنیکل کیڈر کورس میں کہ بچوں کو کار لیٹر نہیں آئے تھے اور ویب سائٹ پہ جو ڈیڈ لکھی تھی اس ڈیڈ کے مطابق اوور ہو گئی مجھ سے بچوں نے پوچھا میں نے کہا بچوں اب اوور ہو گئی تو پھر دو تین دن بعد میراک سٹوڈینٹ تھا اس کو آئی سس بی کی جو ہے وہ کار آگئی ٹیکنے مطلب ویب سائٹ پہ لکھاتا ہو گئی ہے اور اس کو دو تین دن بعد جو ہے وہ کار آگئی تو آپ اپنی تیاری زبردست رکھیے ٹیکنے اپنی تیاری زبردست رکھیے ہر طریقے سے ہر طرح سے آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے آپ کی آئی سس بی ہو سکتا پی ایم ای وان فائب زیرو کے سٹوڈینٹ کے ساتھ ہو جائے یا پھر پی ایم ای وان فائب وان کے سٹوڈینٹ کے ساتھ ہو جائے یا پھر آپ کی آئی سس بی ابھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب ان دنوں پاکستان نیئر فورس کے کمیشن کے ٹیسٹ جو ہوئے تھے ان کی آئی سس بی ہونے والی ہے اب ان کیا ٹائم ہے ان کے بعد ہو سکتے آپ ہی ہو ان کے ساتھ آپ کی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے لیدہ سسٹم ہے سارا اور آپ کا سسٹم اہلیادہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے آئی سس بی ہوگی پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا میریٹ نہیں بنایا یا کیا ہوگا کچھ بھی کوئیشن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہے آپ مجیوز ہو جائیں کہ میں آتو وہ ریج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بھی ہے آپ کی آئی سس بی ہوگی ان دنوں میں بھی ہو سکتے یا پھر پی ایم ای وان فائب وان کے سٹوڈینٹ کے ساتھ ہوگی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی کوئی کوئیشن ہو آپ کا تو وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور مین ٹھنگ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سوڑی ایک بات رہ گئی کہ آپ ایسا کرنے بچوں کی کوہارٹ سینٹر میں جو ہے نا آئی سس بی کوہارٹ میں کال کاٹ کے آپ پتا کر لیں کہ آپ کی آئی سس بی کیوں نہیں ہوئے آپ کو ڈیزن بتا دیں میرٹ نہیں بنا اگلی بار ہوگی وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں گے تو آپ ان کو کال کاٹ سکتے ہیں ان کو کال کاٹ کے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے ایڈی کارڈ نمبر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ بچوں آپ کی آئی سس بی اگلی بار ہوگی یا پھر آپ کی آئی سس بی نہیں ہونی یا پھر آپ کا کیا ہے مین ٹھنگ وہ بتا سکتے ہیں مجھے تک جو انفرمیشن نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ آپ کی آئی سس بی ہوگی انشاءاللہ پیم اے ون فائی ون کے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہاں پھر جیسے یہ پاکستان ائر فورس کی اینڈ ہوتی ہے اس کے بعد بھی آپ کی آئی سس بی ہو سکتی ہے تو بچوں آپ اپنا خیار رکھیں اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک بھی اگر کوئی نیو انفرمیشن آتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنوں گا انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ